بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ویلکم بیک تو آور جنیٹکس ٹو کلاس ویدھا ٹاپک آف کرسینوجنز ہم انوارمنٹل کرسینوجنز کی بات کر رہے تھے تو اب اس میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریڈ میٹ اور انیویل فیٹ ان کو بھی کینسر کازنگ ایجنٹس میں شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ کولون کینسر پریسٹ کینسر اور پراسٹریٹ کینسر اس میں یہ انوار ہو سکتے ہیں اب کیسے یہ کینسر کی پروگریشن یعنی کہ ملگننسی کاز کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کلیر نہیں ہے اب اس کے علاوہ جو کمپاؤنز ٹیمر بناتے ہیں ڈی این اے ایڈکٹ سے ان میں ایک جو ہے وہ اسبیسٹاز ہے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جس جو کہ اگر اس کے ویپرز انہیل کیے جائیں تو یہ پھر ٹیمر کو انڈیوس کرتا ہے خاص طور پر لنگس کی جو اپیتھیلیل سیلز ہوتی ہیں ان کے اندر اور پھر یہ کروموسوم کی سگریگیشن جو ہوتی ہے جب سیل ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور اس میں کروموسوم سگریگیٹ ہوتی ہیں اس کو یہ ڈسرپٹ کرتا ہے خراب کرتا ہے جس سے کروموسوم اللیبریشن ہوتی ہیں جو کہ پیچھے پڑ چکے ہیں کروموسوم جب پراپرلی ڈیس جائن نہیں ہوتے علیدہ نہیں ہوتے تو اس میں پھر سیلز کو ڈیفرنٹ نمبر میں کروموسومز ملتی ہیں جس سے ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس سے پھر یہ ایک ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو میزو تھیلیوما اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کا ایک نام ہے لنگز کا لیکن یہ بڑا خطرنا قسم کا جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے ایڈیزیو فارم آف لنگ کینسر میزو تھیلیوما اب ریڈییشن کے چھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ریڈییشن جو ہے وہ ٹیومر کاز کرتی ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے انڈیوس ٹیومر فارمیشن اب اس میں اب زیرک ریڈییشن تو بہت سارے ہیں پہلے ہم یہ الٹرا وائلٹ کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر یو وی بی امید ہے آپ نے انوارمنٹل کیمسٹری میں انوارمنٹل بیالوجی میں الٹرا وائلٹ کی جو ٹائپس ہیں یو وی اے بی اور سی ان کے بارے میں پڑھا ہوگا تو الٹرا وائلٹ ریڈیشن خاص طور پر جو یو وی بی ہے اس کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو یو وی بی کی رینج ہے دو سو اسی سے تین سو بیس نینو میٹر اب یہ پیرمیڈین خاص طور پر تھا مین وغیرہ میں سائیکلو بیوٹین ڈائمر جو وہ کاؤس کرتی ہے جو کہ ایڈجیسنٹ پیرمیڈینز ہیں ڈائگرام اگلے سلائٹ پہ آ رہی ہے تو ان ڈائمرز کے بننے سے جو ڈی آنے کی ڈبل ہیلکس کی شیپ ہوتی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے ڈائمرز جو ڈی آنے کی ڈبل ہیلکس کو اور اگر اس کو ایکسیجن ریپیئر کے ذریعے ٹھیک نہ کیا جائے یعنی اگر اس کی ریپیئر فوری طور پہ نہ کی جائے تو پھر یہ مختلف قسم کی پرابلمز کاؤس کرتی ہے جس میں جی سی ٹو ایٹی یا پھر فریم شیفٹ میوٹیشن جہا ہو یہ کاؤس کرتی ہے اب الٹرا والیٹ لائٹ چونکہ کسی بھی آرگنزم کے اسپیشلی ملٹی سیلڈر ارگنزمز کے اگر ہم بات کریں تو وہ ان کی سکن تک ہی محدود رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی سکن سے گزر کی آپ کے ہارٹ تک اور لنگز تک اور اندر سٹمک تک اور سٹمک کی اندر تک چلی جائے گی ایسی بات نہیں ہے وہ زیادہ تر سکن تک ہی محدود رہتی ہے تو اس لیے اب یو وی ریڈیشن سے جو ایفیکٹ پیدا ہوتی ہے وہ سکومس سیل کارسینومہ اور بیسل سیل کارسینومہ یہ کاز کرتی ہے اچھا یہ کارسینومہ کا لحظ بار بار آ رہا ہے پیشلیور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کارسینومہ ہم کہتے ہیں اس کینسر کو جو کہ ان سیلز میں ہوتے ہیں جو کہ کسی آرگن کی جو اپیتھیلیل لائننگ ہے مثلا یہ آرگن ہے اور یہ اس کی اپیتھیلیم ہے تو ان سیلز میں جو کینسر کاز ہوتے ہیں اس کو کارسینومہ کہتے ہیں تو چونکہ یہ سکین کی بات ہو رہی ہے تو ان سب کے ساتھ کارسینومہ کا لحظ لکھا ہوا ہے تو یہ سکومس سیلز ہوتے ہیں بیسل سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکینز میں پائے جاتے ہیں جن کے ڈسکرپشن اس وقت ہمارے سکوپ سے باہر ہے تو یہ ان میں کینسر کاز کرتی ہے اور ملیگننٹ میلینومہ یہ میلینوسائٹ ہوتے ہیں ہمارے سکین میں جو پیگمنٹ پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں آپ کی سکین کا کلر ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ سکین ہمارے انڈیویجول سکین انسانوں کی مختلف ہوتی ہے تو وہ جو کلر ہے اس کے جو سیلز ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ملیگننسی یعنی کینسر جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے اب یہ وہ ابھی سائیکلو بیوٹین یا تھائمین ڈائیمرز کی بات ہو رہی تھی پیشے بھی ہم نے دیکھا تھا تو یہ جب ڈائیمر بن جاتے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈی آنے کی جو چین ہے وہ سٹریٹ سیڈ ہی جا رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلج پیدا ہو گیا تو اس سے اس کی جو پالی نیوکلیوٹائیٹ چین ہوتی ہے ہیلکس ہوتی ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پیچھے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے ریپیئر کیا جاتے ہیں اب اس کے علاوہ ایکس ریز اور گیمر ریڈیشن جو ہے یہ ٹرانسورجن کاس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آئینیزیشن ریڈیشن ہے وہ سنگل سٹرینڈ پریکس اور ڈبل سٹرینڈ پریکس یہ دونوں ڈی آنے میں کاس کرتے ہیں اور یہ سارے ڈینجرس ہیں حضر نہ کہ اگر ان کی ریپیئر وقت پہ صحیح تو یہ کیسے نہ ہو سو دیکھن لیڈ ٹو اڈیفرنٹ کائنڈز آف پرابلمز یا ایب نارمیلیٹیز یا ڈیزیز یا جس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ انوارمنٹل اور ریڈیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تینکس فر واشنگ اور سی یو ان دی نیکس ویڈیو